ارے بڑے بھئیہ واہ 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 مزہ ہی آ گیا یار جب بھی میں لو سینٹوس آتا ہوں تو مجھے مزہ ہی آ جاتا ہے یہاں کی تھنڈی تھنڈی ہوائیں اور یہاں کے سموسے اوہ سوری مجھے یاد ہے مجھے تو سموسے کھانے جانا ہے بہت ریسٹ کر لیا اب جلدی سے چلتے ہیں سموسے کھانے کے لیے ارے بڑے بھئیہ یہ ہے میرا سکوٹر تو چلو چلتے ہیں جلدی سے سموسے کھانے کے لیے خالی پیڑ میرے دماغ کی بھتی نہیں جلتی تو ابھی بھتی جلانے کے لیے مجھے سموسے تو کھانے پڑیں گے نار ارے یہ والی گلی نہیں آگے والی ہے ایک تو میں رستے بھول جاتا ہوں یار لو سینٹوس میں بڑی دیر بعد آیا ہوں نار چلو کوئی ری اب چلتے ہیں جلدی سے رستہ کھانے سے ارے باپرے میں پھر سے بھول گیا یار خالی پیڑ میرے دماغ کی بھتی تو بلکل بھی نہیں جلتی یار تو ابھی اوپر جانا پڑے گا جلدی سے تو فائنلی میں پہنچ چکا ہوں ابھی جلدی سے سموسے کھانے کے لیے چلتے ہیں یہی کہیں شاپ دیکھتا ہوں سموسے والی اڑے بڑے بھائی آئے تو میرے ساتھ پتلو بھی نہیں ہے اگر میرے ساتھ پتلو ہوتا تو پھر میں رستہ نہیں بھولتا آج میرے ساتھ پتلو بھی نہیں ہے میں اسے بتائے بغیر آ گیا لو سینٹوس ارے سموسے والے بھائی کہاں ہو مجھے لگتا ہے کہ یہاں سے سموسے مل جائیں گے جلدی سے سموسے یہاں سے لیتا ہوں تو فائنلی گائز میں نے تو پیٹ بڑھ کے سموسے کھا لیا اور کچھ میرے پیک بھی کروا لیے کیونکہ اگر بھوک لگے گی تو پھر آپ کو پتہ ہے نا خالی پیٹ میرے دماغ کی تو بتی نہیں جلتی تو ابھی چلتا ہوں واپس جلدی سے مزے سے گھومتے بھرتے ہیں لو سینٹوس میں چلو چلو بھائی صاحب اور یہ کیا گر گیا اوپر سے ارے یہ کیا بوکس گر گیا بھائی صاحب یہ کس کا بوکس گر گیا ارے اوپر تو کوئی بھی نہیں ہے یہ کس کا بوکس گر گیا ارے پھر سے ایک بوکس گر گیا ارے یہ کیا ہو رہا ہے اورے بھاگنا پڑے گا اگر یہ باکس میرے اوپر گر گیا تو کہیں میرا ساری نہ پھٹ جائے ابے سائیڈ پہ ہو جاؤ لوگوں پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا یار لو سینٹوس کے لوگ سائیڈ پہ نہیں ہوتے اور یہ کیا بائی صاحب یہ تو باریچوں نے لگی باکسز کی مجھے لگتا ہے کہ لو سینٹوس میں کوئی گڑ بڑ ہو رہی یارے باپ رہی وہ کیا تھا یار مجھے لگتا ہے کہ جلدی سے نکلنا پڑے گا اور یہ دیکھو لوگوں سائیڈ پہ ہو جاؤ کوئی نیچے مت آ جانا اورے بائی صاحب یہ اتنے بڑے بڑے باکسز لو سینٹوس میں یہ ٹھک گیا بائی صاحب ارے بڑے پراہ اگر یہاں ڈاکٹر جھٹکا ہوتا تو وہ تو بتا دیتا کہ یہ باکسز کیا ہے کیوں گر رہے ہیں مجھے کیا پتہ ان باکسز کا ارے یہاں سے تو نکلنا پڑے گا لیکن ویسے ان باکسز میں ہو کیا سکتا ہے جلدی سے اتر کے دیکھتا ہوں اتنی اوپر تے گر رہے ہیں پتہ نہیں کون گر آ رہا ہے ان باکسز کو چلو اس چھوٹے والے باکسز کو پھوڑ کے ابھی دیکھتا ہوں یہ لے ارے میں اس باکسز میں کید کیسے ہو گیا ارے کوئی باکسز سے مجھے نکالو ارے باپرے یہ میں کیوں پھوڑڑے آ گیا اس باکسز کو ارے باپرے میں تو اس باکسز میں بند ہو گیا یار ارے بڑے بھائیا مجھے کوئی نکالو باہر پتلو بھی نہیں ہے میرے پاس اگر پتلو ہوتا تھا وہ نکال دیتا ارے بڑے بھائیا کوئی مجھے نکالو اس باکس سے باہر ارے بھائی صاحب مجھے لگتا ہے کہ رات آنے والی ہوگی یار اتنا ٹائم ہو گیا سات آٹھ گھنٹے مجھے اسی باکس میں پڑے کوئی تو نکالو مجھے باہر ارے میں خالی پیٹ اس باکس میں نہیں رہ سکتا بھائی صاحب کوئی سنڈ رہا ہے مجھے جلدی سے نکالو ارے بھائی صاحب تم ہی آجو مجھے نکالو اس باکس سے بھائی صاحب تینچن پینچن آج اتنی صبح ہوگی یار ابھی تک وہ کوئی باکس باگرہ نہیں گیرا ارے چوب یہ تو ٹھیک ہے نا یار کوئی بھی باکس نہیں گیرا نہیں تو ہم پر ہی مسئبت آتی اور باپرے آگئی مسئبت ارے باپرے یہ کیا یار ابھی نام لیا ہم لوگوں نے اور وہ باکس ہمارے سامنے گر گیا لیکن یہ کیا یار ارے ہاں یار اس پر تو موٹو کی تصویر بنی ہوئی ہے ارے بھائی صاحب یہ کیسا باکس ہے یار پہلے تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا باکس کے اوپر لیکن آج تو دیکھو بھائی صاحب یہ تو وہی موٹو نہیں ہے ارے ہاں چوب وہی موٹو کی بات کر رہا ہوں یار جو سموسے کھاتا ہے اور وہ دیکھو سموسے کی پلیٹ ڈے کر کھڑا ہے ارے بھائی ایک ہی طرف ہے یار سب ہی طرف یہ تصویریں بنی ہوئی ہیں یہ ارے چوب یہ سب ہی طرف ہے یار ارے بھائی صاحب یہ تو مجھے کوئی گھڑ بڑ لگ رہی ہے یار جلدی سے کلوے کو بلا نا یہ ارے چوب فرینگی بھیا کبھی کچھ پتہ نہیں چلتا یار مجھے تو لگتا ہے سیدھا آئیرن مین کو ہی بلاتے ہیں کال کر کے ارے بھائی صاحب یہ بھی ٹھیک ہے یار جلدی سے آئیرن مین کو بلا اس کلوے کو بھی کچھ پتہ لگتا نہیں ہے ایسے ہی بات یار یہ جلدی سے پھر بلا آئیرن مین کو یہ ٹھیک ہے یار ابھی جلدی سے ہم آئیرن مین کو کال کر کے بلاتا ہوں یہاں اور انہیں بتاتا ہوں اس بوکس کے بارے میں تو گائز آئیرن مین تو بھی پہنچنے والے ہیں تو اتنی در میں فرینگی بھیا کبھی جلدی سے بلا لیتا ہوں ایف ایم بیا اٹھو اٹھو یار جلدی سے دیکھو باہر آجا کس پر موٹو کی تصویر بنی ہوئی ہے ابھی کس پر موٹو کی تصویر بنی ہوئی ہے ارے ہاں گائز یہ لوگ ٹھیک ہی بول رہے ہیں اس پر تو موٹو کی تصویر بنی ہوئی ہے ایف این بیا ابھی ابھی گرا تھوڑی دیر پہلے یار میں نے آئرن مین کو کال کر کے بلا لیا وہ آ رہا ہوگا جل بھائی صاحب اسے آنے دے پھر دیکھتے ہیں بھائی اس پر موٹو کی تصویر کیوں بنی ہوئی ہے بھائی جی بھی بات ہے پہلے تو نہیں بنی ہوتی تھی یہی تو دکت ہے یار تو چلو گائی سینچے نے بلایا تھا ابھی میں پہنچتا جکا ہوں ارے یہ لگا بھائی صاحب ایکسیڈنٹ ہو گیا تھوڑا سو لیکن خیر ہے ارے سینچین پینچین کو ڈھونڈنا پڑے گا اور یہ کھڑے ہے اور فائنلی ٹونی شاک انکل بھی آ گئے ارے تو سینچین بلایا تھا تو آنا ہی تھا نا تو آج وہ کس باکس کے بارے میں تو بھول رہا تھا یہ رہے ٹونی شاک انکل یہی وہ باکس ہے یار یہ دیکھو پڑا ہے ارے یہ وہ باکس تو نہیں لگ رہا اس پر تو کس کی تصویر بنی ہوئی ہے یا موٹو کی تصویر بنی ہوئی ہے اس پر ارے ہاں ہاں یار ٹونی شاک انکل آج یہی آسمان سے گرا یار اس پر موٹو کی تصویر بنی ہوئی تھی ارے لیکن اس باکس پر موٹو کی تصویر کیسے آ گئی ایف ایم یہ ایک کام ہم لوگ کر سکتے ہیں ارے کون سا ایف ایم یہ ہم لوگ ڈریم بھائی سے مدد لے سکتے ہیں شاید ڈریم بھائی کو پتا ہو کہ یہ تصویر اوپر کیسے آ گئی ارے ہاں چل ڈریم بھائی کو بلا لیتے ہیں پھر ایرے ڈریم بھائی آپ کہاں ہو یاری تلدی سے آؤ ہمیں آپ کی ضرورت پڑ گئی ارے سنچین کیا حال ہے ایرے ڈریم بھائی کیا حال ہے یار ارے میں ٹھیک ہوں کیا ضرورت پڑ گی میری ایرے دیکھو نا ڈریم بھائی ہمارے گھر پر یہ بوکس آ کے گرا آسمان سے صوبہ صوبہ لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے اوپر موٹو کی تصویر کیوں بنی ہوئی ہے اگر آپ کو پتا ہے تو بتا دو نا ارے سنچین ہاں مجھے پتا ہے اس پر موٹو کی تصویر کیوں آئی ہے ارے تو ڈریم بھائی دیر کیوں لگا رہے ہو یار جلدی سے بتاؤ نا ارے سنچین اصل میں ہوا کچھ یوں کہ موٹو کل سیر کرنے آئے تھا لو سینٹوز میں ایرے کیا بات کر رہے یار موٹو آئے تھا لو سینٹوز میں ارے ہاں کل موٹو آئے تھا لو سینٹوز میں سیر کرنے کے لیے لیکن پھر اچانک سے لکی بوکسز کی اوپر سے بارش ہونا سٹارٹ ہو گئی لیکن پھر جیسے ہی موٹو نے اس بوکس کو پھوڑنے کی کوشش کی تو موٹو اس بوکس میں قید ہو گیا ایرے دریم بھائی کیا بات کر رہے یار ارے ہاں سینٹوز اگر چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر موٹو کو باہر نہ نکالا گیا تو موٹو مر بھی سکتا ہے ارے بائتاب یہ تو دکت کی بات ہے یار پھر موٹو کو بچانا پڑے گا ارے تو دریم بھائی آپ کو تو پتا ہوگا نا وہ بوکس کہاں پر پڑا ہے ارے سینٹوز میں نے تم لوگوں کو بتا دیا اب اس بوکس کو ڈھونڈنا تم لوگوں کا کام ہے ارے تھینکیو تھینکیو ڈریم بھائی شکر ہے یار آپ نے ہماری مشکل کو آسان کر دیا اب ہم اس بوکس کو تو خود ہی ڈھونڈ لیں گے کہ جس میں موٹو پھنسا ہوا ہے تو جلدی سے کمنڈ میں ڈریم بھائی اوپی لکھو ارے سینچین ڈریم بھائی دے تو کمال ہی کر دیا یار نہیں تو ہمیں کہتے پتا چلنا کہ یہ موٹو کی تصویر کیوں ہے اب جلدی سے چلتے ہیں موٹو کو ڈھونڈنا پڑے گا یار نہیں تو موٹو مر جائے گا ارے ہاں اور ہمارے پاس صرف 24 گھنٹے ہیں اگر 24 گھنٹوں کے اندر موٹو نہ ملانا تو وہ بوکس میں اس کا دم گھٹ جائے گا ارے تو پھر کیا کروں ہلک اور سپائیڈی کو بلاؤں کیا ارے نہیں نہیں آئرین مین اس کی ٹینچن نہیں ہے کل تمہیں پتا ہے نا ہلک نے کیا کیا تھا بھائی پورے لو سینٹوس میں تباہی مچا دی تھی تو گائز ابھی ہمیں جلدی سے موٹو کو ڈھونڈنا ہے نہیں تو موٹو کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ موٹو ہمیں جلدی سے مل جائے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو ایف ایم بھی آج ہمارے گھر پہ بارش نہیں ہو رہی ارے ہاں اس لئے مجھے لگتا ہے ہمیں اب شہر کے دوسرے حصوں میں جا کے ڈھونڈنا پڑے گا تو لیٹس گو چلنا پڑے گا ہمیں ایف ایم بھی ہاں جلدی جلدی چلو ارے آج تو پیدل ہی جانا پڑے گا نکلو تم لوگ بھی ایف ایم بھی ہاں ہم لوگ نکل رہے ہیں تو گائز یہ مجھے تو گاڑی مل چکی ہے میں تو گاڑی پہ جا رہا ہوں کہیں دور جا کے جہاں بارش ہو رہی ہوگی باکسز کی تو وہاں جا کے موٹو کو ڈھونڈتے ہیں ایف ایم بھی ہم لوگ بھی نکل چکے ہیں اپنی اپنی ڈائریکشن میں دیکھنا آج موٹو کو میں ہی ڈھونڈوں گا ارے ہاں ہاں اور چوب تو بھی جا رہے نا ارے بھائی صاحب کیوں نہیں میں بھی موٹو کو ڈھونڈوں گا دیکھنا مجھے ہی ملے گا اور پھر میں آج کا چیلنج دی جاؤں گا ارے دیکھتے ہیں گائز کون دیتا ہے ویسے آپ کو کیا لگتا ہے گائز آج موٹو کس کو ملے گا جلدی سے ہمیں کمنٹ کر کے بتاؤ دیکھتے ہیں آپ کا گیس صحیح ہوتا ہے یا نہیں اور یہ ٹھک دے بھائی ابھی سائیڈ پہ ہو جا بھائی ہمیں موٹو کو ڈھونڈنا ہے اور یہیں بارش ہو رہی ہے آئی تینک بوکسز کی یس گائز یہاں بارش ہو رہی ہے اور کافی جگہ پہ بوکسز گر رہے ہیں ایف ایم بی ہائیر میری جگہ پہ بھی بوکسز گرنا سٹارٹ ہو گئے تو چلو گائز بوکسز تو گرنا سٹارٹ ہو چکے ہیں اب جلدی سے پھوڑتے ہیں اس پر موٹو کی تصویر بنی ہوئی ہے یہ اس پہ پھوڑا اور یہ ایک بائک نکلا ہے چلو گائز بائک پر بیٹھے بیٹھے بوکسز کو پھوڑتے ہیں یہ ایک اور پھوٹا اور یہ مجھے خطرناک اور بھی زیادہ بائک لگ رہی ہے اسی پر بیٹھتے ہیں اور ابھی I think موٹو والے بوکسز کو بھی پھوڑتا ہوں یا سب ہی کو پھوڑتا ہوں سب ہی کو پھوڑتا ہوں شاید کسی اور میں بھی موٹو ہو سکتا ہے اوکے اس میں بھی نہیں موٹو اسے پھوڑتا ہوں چلو پھوڑ 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 جلدی سے ابھی اس میں بھی نہیں ہے شید کہاں ڈھونڈوں پھر تو ابھی اس والے بوکس کو پھوڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور یہ کیا نکلا ہے سب میرین بھائی صاحب اور یہ تو بھائی جٹ نکلایا ابھی یہ تباہی مجھے کہ مجھے نکلنا پڑے گا یہاں سے تو گائز آپ کو کیا لگتا ہے کس بوکس میں ہوگا موٹو مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہی اور میں سوچ رہا ہوں کہ یہ چوپر لے گئے بھائی صاحب نکلتا ہوں یہاں سے کسی اور جگہ پہ اور یہ کہاں تباہی ہو رہی ہے میں تو چلتا ہوں جلدی سے چوپر لے کر اور کہیں میرا چوپر تباہی رہا ہے چل چلوڑ بھائی صاحب اور فائنجلی میرا چوپر گائز اڑنے والا ہے یہاں سے میں نکلتا ہوں جلدی سے کس جگہ پہ جاؤں کہاں جاؤں میں اور گائز آپ لوگ دیکھ سمجھ اور کتنی بڑی تباہی مچ چکی ہے وہاں پہ رہے اور یہ کیا ہو گیا میری چوپر کے ساتھ اور بھائی بوکس میری چوپر کے اوپر آگے گر گیا اور یہ تباہ میرا چوپر اب ہے نکل نکل بھائی صاحب میری پونگی بج رہی ہے یہاں تو ارے بھائی صاحب تو اپنی پونگی بج آیا رہا ہے موٹو کو ڈھونڈ جلدی تے ارے موٹو کوئی ڈھونڈ رہا اسی چکر میں تو میری پونگی بج رہی ہے اور ایک چوپر اور نکل آیا گائز ابھی نکلتا ہوں جلدی سے کہیں کوئی بوکس چوپر کے اوپر آگے نہ گر جائے نہیں تو یہ بھی چوپر بھائی صاحب تباہ ہو جائے گا نکلتا ہوں جلدی سے نکلنا پڑے گا اب کوئی بوکس میری چوپر کے اوپر نہ گر جائے بھائی نہیں تو گڑ بڑی ہو جائے گی تو چلو گائز میں نکل رہا ہوں اور میں سوچ رہا ہوں کہ اس بڑے والی بلڈنگ کے اوپر ہی چلتا ہوں مجھے لگتا ہے اس کے اوپر مجھے موٹو مل سکتا ہے ارے کیا بات کر رہے بلڈنگ کے اوپر جا رہے کیا ارے ہاں چوپ اب میں جا رہا ہوں بلڈنگ کے اوپر گائز بلڈنگ کے اوپر مجھے لگتا ہے موٹو مل سکتا ہے کسی نہ کسی بوکس میں تو ابھی پہنچنے والا ہوں کہیں کوئی بوکس اوپر آگے نہ گر جائیں نہیں تو اتنی چائن سے میں نیچے گروں گا اور ابھی مجھے لگتا ہے میں پہنچنے والا ہوں اور فائنلی گائز میں بلڈنگ پر پہنچنے والا ہوں تو جلدی سے سبسکرائب کر دو کیونکہ ہم لوگ 1.4 ملین کے بالکل نزدیک ہیں اور یہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں بلڈنگ کے اوپر نکل نکل یہ بھی تباہ نہ ہو جائے اور فائنلی میں بلڈنگ کے اوپر پہنچ چکا ہوں اور اب پھوڑیں گے موٹو کے لکی باکسز یہ پھوڑوں گا یہ بھی پھوڑوں گا اور آجا موٹو باہر اب یہ مجھے لگتا ہے آج موٹو مجھے نہیں ملنے والا سنچین تو کہاں پر ہے میں تو اس بیچ پر آیا ہوں موٹو انکل کو ڈھونڈنے کے لیے مجھے پتا ہے یہ ان کی فیوریٹ جگہ ہے یہ لوگ پھوڑ گیا یہ ایک ایسی گاڑی نکلا ہے بہت خطرناک گاڑی ہے لیکن مجھے تو موٹو انکل چاہیے جلدی سے پھوڑ جا اور موٹو باہر آ جا رہے بہت خطرناک گاڑی آگی یہ تو بہت خطرناک گاڑی آگی اسے ہی لے کے چلتا ہوں کہیں نکلتا ہوں اس والے باکس کو پھوڑوں گا یہ باکس تو میرے اوپر ہی آگے گر گیا سائیڈ پہ ہو جا باکس اب اسی باکس کو پھوڑوں گا مجھے تو لگتا ہے اسی میں موٹو انکل ہو گیا اور یہ کیا یار اتنا بڑا ٹرک آ گیا میرے سامنے اور بھائت صاحب کیا بات سینچان تیرے پاس تو سوپر کار اور کبھی اتنے بڑے بڑے ٹرک نکل رہے ہیں یہ مجھے خود نہیں پتا لیکن مجھے موٹو انکل چاہیے کیونکہ 24 گھنٹے کے اندر اندر اگر ہم لوگوں نے انہیں نہیں دھونڈا تو پھر ہم لوگ ان کے کارٹونز نہیں دیکھ پائیں گے اور وہ ٹپک جائیں گے اور نئے سینچان ایسا نہیں ہونے دیں گے ہم لوگ جلدی سے موٹو کو ڈھونڈنا ہے ہم لوگوں نے چوب ہاں ہاں یار تمہیں ملا کیا اور نئی باتا مجھے تو نہیں مل رہا ارے تو ڈھونڈونا جلدی جلدی اور باتا وہاں میں ڈھونڈ رہا ہوں لیکن یار ابھی تک ملا نہیں اور یہ دیکھو سائیکل نکل رہا ہے باپرے جہاں سے نکلتا ہوں مجھے لگتا ہے مجھے ادھر والی سائٹ پہ جانا چاہیے جو وہاں موٹو انکل ہوں گے یار موٹو انکل کس باکس میں ہو یار ہمیں بتاؤ تو اور بائی وہ مجھے لگتا ہے تیرے آس پاس نہیں ہے اسی لئے آواز نہیں آرہی یار ہاں یار مجھے بھی لگتا ہے میرے آس پاس نہیں ہے لیکن کیا کروں یار پھوڑ پھوڑ کے دیکھنا تو پڑے گا ہر ایک باکس کو وہ کسی بھی باکس میں ہو سکتے ہیں تو چلو جلدی سے میں آگے کی طرف بڑھتا جاتا ہوں فرینک بھی ہے مجھے تا نہیں مل رہے ارے سنچین ڈھونڈ ڈھونڈ جلدی سے مل جائے گا اور بائی تاب نہیں ملے گا یار نہیں ملے گا موٹو پتہ نہیں کس باکس میں پورے لو سینٹوز میں کہتے ڈھونڈیں گے ارے تم لوگ بھی ادھر آجو مجھے تا لگتا ہے موٹو انگل یہی کہیں گھومنے کے لیے آئے ہوں گے کیونکہ یہ ان کی فیورٹ جگہ ہے لو سینٹوز میں ارے سنچین تیرے کو کیا پتا ایف ایم بھی لازٹ ٹیم انہوں نے بتایا تھا اچھا تو ایدھر ڈھونڈ ہم لوگ اپنی اپنی جگہ پر ڈھونڈ دیں ایف ایم بھی ٹھیک ہے اور چوب تو کہاں ڈھونڈ رہا ہے جلدی سے بتا نا ارے بائی تاب میں سٹی سے تھوڑا دور کی طرف آیا پڑا ہوں یار میں ایدھر ڈھونڈ رہا ہوں اور یہ کیا میں تو بار بار گر رہا ہوں بائی صاحب یہاں بہت ہی خطرناک بارے باکس گر رہے ہیں اوپر سے یار چوب ڈھونڈ ڈھونڈ یار تمہیں مل جائے گا مجھے تو لگتا ہے ایدھر بھی ہو سکتا ہے ارے ہاں بائی یہ موٹو کی تصویر بنی ہوئی ہے میں توچ رہا ہوں کہ اسی میں ہوگا اور یہ لگا اور فائنری ارے باپرے اس میں بھی نہیں ہے ارے بائی صاحب یہاں موٹو کو دیکھا کسی کو نکلتے ہوئے باکس میں تھے ارے ڈاگ نکل جائے یہاں تھے ارے بائی مجھے بھگانے کے چکر میں خود ہی بھاگ گیا ڈر کے لیکن کوئی نہیں اس کو پھوڑتا ہوں میں تو توچنا ہوں جس پر موٹو کی تصویر بنی ہوئی ہے اسی کو میں تو پھوڑتا ہوں اس میں کسی میں ہوگا باکی کسی میں نہیں ہو سکتا ہے یہ پھوڑی یہ پھوڑی ارے باپرے یہ تو کوئی اور پھوڑ گیا یہ پھوڑتا ہوں ارے بائی صاحب جس پر موٹو کی تصویر بنی ہوئی ہے ارے چوب سبھی کو پھوڑنا ارے نئی بھائی مجھے لگتا ہے کہ جس پر موٹو کی تصویر بنی ہوئی ہے موٹو اسی میں کسی میں چھپا ہوگا یہ اسے بھی پھوڑ دیا ارے چوب دھیان سے تھوڑا سا ارے بائی صاحب دھیان سے کر رہا ہوں یہ دیکھ لیکن باپرے ابھی تک موٹو مل نہیں رہا پتہ نہیں کس بوکس میں ہوگا موٹو کا بچہ مجھے تو ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی اور بائی صاحب کہیں میں بھوڑتے بھوڑتے کہیں نیچے نہ گر جاؤں ارے باپرے یہ کیا ارے باپرے بال بال بچہ ابھی نیچے گرنے والا تھا ارے چوب بچ کے کہیں موٹو کو ڈھونٹے ڈھونٹے تم خود نہ ٹپک جانا ارے بائی صاحب اس لیے تو بول رہا ہوں یار تھوڑا سا دھیان سے مجھے کرنا پڑے گا ایسا ایسا لیکن تینچن مطلب موٹو مل جائے گا یار مجھے ہی ملے گا دیکھنا ارے نہیں مجھے لگتا ہے کہ مجھے ملے گا یار ارے نئی بائی صاحب دیکھنا میں تم لوگوں کو موٹو کو ڈھونٹ کے دکھاؤں گا یہ دو ابھی دیکھنا وہ سامنے پڑھا ہے موٹو کی تصویر اس میں ہی ہوگا موٹو یہ والا پھوڑتا ہوں جلدی سے یہ پھوٹا ارے باپ رہی یہ کیا یار بہتا ہے ایک گھرن بن گیا یہ تو بہت اچھا ہو گیا تمہارے ساتھ ارے باپ رہی یہ کیا یار ایک ڈوگ بن گیا پھر سے اور یہ کیا بائی پھر سے ایک پپی بن گیا ارے بائی یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا اور یہ کیا بن گیا یہ تو اکاب ہے بہت خطرناک موٹو کو ڈھونڈنا ہے ارے بائی یہ تو میری پنگی بجنا سٹارٹ ہوگی میں تو ایک بلی بن گیا مجھے لگتا ہے یہاں سے بھاگنا پڑے گا اب یہ جو لکی باکسز ہے تھوڑے سے خطرناک ہو رہے ہیں ارے بائی میں ہڈیاں کھاتا ہوں میں دودھ نہیں پی سکتا بائی میں ہڈیاں ہی کھاؤں گا لیکن بائی صاحب اس کے لئے مجھے جوگ بننا پڑے گا اور یہ کیا یار میری تو وارٹ لگی بائی صاحب یہ بلی بن کر تو بار بار گر رہا ہوں میں نیچے ارے چوب اب پھر سے ہی آتم پپی بن گئے اور بائی صاحب یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے finally چوب بناتا پھر سے یہ بن گیا مجھے چوب بننا ہے واپس سے کوئی مجھے چوب بناؤ یہ کیا ہو گیا اور یہ دوگ بن گیا پھر سے مجھے بننا ہے چوب جلدی سے چوب اوے یہ کیا بن گیا جلدی سے چوب بناؤ مجھے یہ تو بہت بھیانک ہوتا ہے مجھے واپس سے چوب بننا ہے بلی بن گیا یہ کیا بن رہا ہوں بھائی صاحب نکلو نکلو یہاں سے اور یہ تو ایک کموتر بنا دیا اور بھائی صاحب یہ تو ایک شیر بن گیا یہ چوب یہ ٹھیک ہے تم شیر بن کے رو اور نائی بھائی صاحب شیر بن کے میرے پیچھے بہت شکاری گھومیں گے مجھے شیر نہیں بننا یہ تو ایک پرندہ بن گیا پھلتے اور بھائی صاحب کچھ نہیں ہوتا یا رنڈا نہیں آتا تو کسی سے ٹکرا جاؤ نا کسی بوکس سے اور بھائی صاحب بھائی کوشش تو کر رہا ہوں یار لیکن نیچے کہتے جاؤں نیچے 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 اور بھائی صاحب دیکھا نا میں یہ بنا اور شکاری پہلے ہی میرے پیچھے آگے ابھی یہ پرندہ بن کے اور یہ میں پھر سے بلی بن گئی مجھے چوب بناؤ واپس سے چوب اور فائنلی بھائی صاحب بوکسز کا پھوڑنے کے چکر میں تم لوگوں میں سے کسی کو ابھی تک موٹو ملا یا نہیں یہ رہے ٹانی شاک انکل ابھی تک تو نہیں ملا آپ کا ملا کیا ارے نہیں یار میں بھی در کھیتوں کی طرف ڈھونڈنے تو آیا ہوں موٹو کو یہ بوکسز بھی پھوڑ رہا ہوں لیکن ابھی تک مل نہیں رہا یار اور میں سوچ رہا ہوں کہ موٹو جو ہے نا اسی بوکسز نہ ہوگا جس پر اس کی تصویر بنی ہوئی ہے یارے ہاں یار چوبی یہی بول رہا تھا اورے تو انہی بوکسز کو پھوڑتا ہوں یار باقی بوکسز کو پھوڑنے کا مجھے لگتا ہے فائدہ نہیں ہے یار ان میں موٹو نہیں ہوگا اور اگر موٹو آج نہ ملا اور وہ دیکھو بیک کر جا رہے ہیں پانی میں بوکسز تو ان سبھی کو بھی پھوڑنا پڑے گا یار ایرے ہاں ہاں یار تمشاک انکل جلدی دھونڈے یار ارے سنچین تم لوگ ٹینچن مطلو یار موٹو مل جائے گا لیکن اگر میں ہلک اور سپائی ڈی کو بھی بلا لیتا تو شاید جلدی چانسی سے ملنے کے ارے آئرن مین چھوڑنا بھائی ان کو تمہیں پتا بھی ہے ہلک کیا کرتا ہے ارے وہ تو ٹھیک ہے لیکن یار وہ ایسے موٹو جلدی مل جاتا نا اگر زیادہ بندے دھونڈتے تو ارے پھر کبھی صحیح آج ہم لوگی دھونڈتے ہیں بھائی موٹو مل جائے گا ٹینچن مطلو اورے بائی تاب مجھے لگتا ہے موٹو نہیں ملنے والا یار میری تو پھنگ بج آدیٰ صبح تھے یار میرے تاعت بہت برا ہوا مجھے خود نہیں ملنا بہت دیر سے میں تو ان باکسز کو فوڑ رہا ہوں ابھی تاک کچھ ہاتھ نہیں لگا یار اوکے تو ابھی اس فعلے باکس کو فوڑ کے دیتا ہوں آج 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 باہر یہ تو خالی ہے یار یہ اری 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 بھاگو بھاگو باب پر بچ گیا بال بال بچہ نہیں تو ری پی جی کا حملہ میرے اوپر ہی ہو جاتا ہے ہی فیمپی دیکھو یار آئرن مین کیسے بچے ارے باپرے بال بال بچ کی آئرن مین نہیں تو اس آئرن مین کی بھیگی بلی بن جاتا ہے ارے ہاں بائی صاحب بال بال بچاؤ ارے ہاں میں بال بال بچاؤ اور یہ میں کیا فریکلن بن گیا ارے ہاں یارہ آپ تو چینج ہوگے فریکلن بھی ہا میں ارے باپرے یہ بھی دن دیکھنے پڑنے تھے اور یہ پھر سے حملہ ارے باپرے نکلو نکلو بائی صاحب ارے آئی تو یہ خطرناک ہے بائی صاحب دو بار میرے اوپر آر پی ریز کا حملہ ہو چکا یہ کیا بنے گا آئی تو ارے بائی صاحب میرے ذات بھی آتا ہی ہوا آئرن مین اب سمجھ آئی تجھے ارے یہ کیا اور یہ میں ٹریور بن گیا ارے باپرے مجھے لگتا ہے موٹو نہیں ملنے والا ہماری پنگی بجے گی یار یہ چوب دیکھنا یار موٹو انکل مجھے ہی ملیں گے اور میں آیا ہوں ایڈر ڈھونڈنے کے لیے فائنلی یہ دیکھو باکسز اوپر سے گر رہے ہیں اس کو پھوڑوں گا یہ لے پھوڑ جا جلدی سے ارے لوگوں سائیڈ پہ ہو جاؤ نہیں تو تم لوگوں پر گولیاں چلا دوں گا کیونکہ مجھے تو موٹو انکل کو ڈھونڈنا ہے اور اگر وہ صبح تک نہیں آئے تو صبح میں ان کے کارٹونز نہیں دیکھ سکوں گا مزا نہیں آئے گا پھر ہی جلدی سے مجھے ڈھونڈنا ہے ہی ڈھونڈوں گا تم لوگوں کا کام نہیں موٹو انکل کا ڈھونڈنا اور بائتہ کم گتھا کر پینچے نہیں تو تیری بھی پنگی بجھے گی میری نہیں پنگی بجھے گی تم لوگ تنچر مطلب یہ دیکھو سب بھی خالی نکر رہے ہیں لیکن ان میں سے بھی ایک میں موٹو انکل ہوں گے اور پینچے ہیں ایسا ہی ہو لیکن مجھے نہیں لگتا ایسا ہونے والا ہے ایو ایم بی کیوں نہیں لگتا یار یہ دیکھو ان پولز کو بھی پھوڑ دوں گا ان میں بھی ہو سکتے ہیں ابھی ان باکسز کو پھوڑنے کی باری آ چکی ہے بڑے بڑے باکسز کو کہاں ہوں گے موٹو انکل یار مجھے تو کچھ سمی نہیں آ رہی لیکن مجھے لگتا ہے کہ مجھے ہی ملیں گے اور بائت ساب آرامتے آرامتے لوگوں پر گولیاں ماں چلا دیو لوگوں پر میں گولیاں نہیں چلا تھے لوگ تو بھاگے تھے یار دیکھ کر ہی مجھے ارے بائت ساب تجھے دیکھ کر بھاگے وہ کیوں ارے میرا مطلب میں نے گولیاں چلا ہی نے کو ڈر کے بھاگ گئے اچھا بائت ساب تو ایسی بات ہے چلو پھر دیکھتے ہیں موٹو تمہیں ملتا یا نہیں ارے ہاں چوب تو ٹنچن مطلب ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اسی میں موٹو انکل ہوں گے یار میں اسے پھوڑنے والا ہوں ابھی دیکھنا فینگ بھی ہے اسی میں موٹو انکل ہوں گے ارے چل دیکھ لیتے ہیں موٹو کی آواز ہی ہوگی ارے بڑے بائیاں کوئی نکالو باہر مجھے اس باکس سے میں پھنسا پڑا ہوں ارے پھر گولی نہ چلا نا ارے کوئی تھوڑی وہ تھوڑی مار ارے تھوڑی مار کے دیکھتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو گولی موٹو انکل کو جا کے لگ جائے ارے یہ لے ارے جہو بڑے بائیاں میں باہر نکال آیا فائنلی مجھے کس نے نکالا باہر ارے موٹو انکل میں نے یار ارے تم تو پینچین ہو نا ارے ہاں یار میں پینچین ہوں میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں میں نے سنا تھا کہ آپ بوکس میں پھنسے ہوئے ہو اس لیے میں صبح سے بوکسز کو پھوڑا ہوں آپ کو نکالنے کے لیے ارے بیٹا تھیکیو تھیکیو تم نے تو بہت بہادری کا کام کیا ارے تھیکی تھیکی موٹو انکل تو بچوں جیسے پینچین نے میری مدد کی تو تم لوگوں کو بھی بڑوں کی مدد کرنی چاہیے ارے بائی صاحب کیا بات ہے پینچین نے فائنلی موٹو کو ڈھونڈ لیا ارے تو پینچین بیٹا میں چلتا ہوں تھیکیو تمہارا ارے موٹو انکل سمو سے نہیں کھاؤگے کیا ارے نہیں نہیں اب بہت لیٹ ہو چکا ہوں میں سمو سے گھر جا کے کھاؤں گا ارے پتلو میں آ رہا ہوں پتلو دو دنوں سے مجھے ڈھونڈ رہا ہوگا اب بھاگ کے مجھے پھرپھری نگر پہنچنا پڑے گا ارے لیکن یہ سائیکل مل گیا ارے باپرے یہ سائیکل تو اڑتا بھی ہے اس سے تو میں جلدی پھرپھری نگر پہنچا ہوں گا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دو جا کہ میں جلدی پھرپھری نگر پہنچا ہوں ایف ایم بھی تو فائنلی آپ لوگوں نے دیکھا میں نے موٹو انکل کو بھاگ سے باہر نکال دیا ارے ہاں اور اب یہ تھوڑی سائیڈ پہ کر کسی کو مار نہ دیو ایف ایم بھی ہاں یا سوری سوری یہ تھوڑی میں سائیڈ پہ کرتا ہوں ابھی اور جلدی سے گھر پہنچو پھر چلو میں بھی سائیکل پہ ہی آتا ہوں اس خطرناک سائیکل پہ اڑھ کے جلدی سے گھر پہ پہنچتا ہوں تو فائنلی گائز ہم لوگوں نے فائنلی موٹو کو ڈھونڈ لیا ہے اور انہیں بوکس سے باہر نکال دیا ہے چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر ایف ایم بھی اور لوگوں کو بتاؤنا کہ پینچن نے ڈھونڈا ہے ارے وہ تو لوگوں نے دیکھ لیا ہے تو جیسا کہ تم لوگوں نے دیکھا کہ آج وہ پینچن نے موٹو کو ڈھونڈا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آج کا وینن ہوا پینچن ارے ہاں بھائیتہ پینچن نے تو خطرناک مالا ڈھونڈا اور تجھے کیا ہو رہا ہے بھائی اور بھائیتہ وہ پونگی بہت بجی نا آج میری وہ اتلیے تھوڑی تھی طبیعت خراب ہو رہی ہے جیساں زیادہ نوٹا کی مت کر تو گائیز آئی ہوف آپ کو آج کی گیمپلے پسند رہی ہوگی آج کا وینن ہے پینچن تو جلدی سے کمنٹ میں پینچن اوپی لکھو آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تھانکس فور واشن